بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سر فرنٹ میں نے اپنے سلائی کٹائی کورس کے پہلے حصے میں آپ کو شیڈ کا ناک لینا اور دوسرے حصے میں میں نے آپ کو کمیز کی کٹائی کرنے کا طریقہ بتایا تھا آج میں اپنے سامنے کمیز بچھا کر بیٹھی ہوں اس میں میں نے آپ کے چند پرابلمز ہیں کٹنگ کے جو کہ ڈسکس کرنے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی شیڈ کی کٹنگ کے دوران میں نے آپ کو جناب بتایا تھا وہ ایک میری سمارٹ سی کسٹمر تھی اس کا ماپ تھا لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس شیڈ کا ناپ جو کہ ہے یہ میری ہیلڈی کسٹمر ہے اس کا ماپ ہے تو ان پرابلمز یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شیڈ کی آم ہون میں تھوڑا سا پرابلم آتا ہے مثال کے طور پر سمارٹ خواتین میں اکثر ہوتا ہے کہ آپ کی جو اگلی آم ہون کی گلائی ہے اس میں جھول آ رہا ہوتا ہے یعنی آگے سے کپڑا اٹھا ہوا محسوس ہو رہتا ہے اور ہیلڈی خواتین کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ان کے بھی یہ پرابلم آ رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں کیا ہے کہ ان کے پیچھے سے بعض اوقات کٹنگ جنسی ہے اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ وہ کمیز پھسی ہوئی محسوس ہوتی ہے کھچی ہو کھچی ہوئی محسوس ہوتی ہے اس طرح زیادہ الجن ہوتی ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ آپ کی جو پرابلم ہیں یا آپ کیسے سولو کر سکتے ہیں یا کیسے یہ ایشو ہل کیے جا سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی امید کریں کہ آپ کو سمجھا جائے گی اچھا عام طور پر شیلڈ کا جو خواتین کا ناپ ہوتا ہے شولڈر کا وہ تیرہ تقریباً چودہ ساڑھے چودہ انچ ہوتا ہے نارمل جونسہ ہے لیکن میری اس قسمر کا ساڑھے تقریباً سترہ انچ تیرہ ہے تو آپ کو میں بتاؤں گی یہ زیادہ ہلدی خواتین کا ہی ہو سکتا ہے اچھا جی تو اس کو کیسے آپ کٹنگ کریں گے اور کیسے آپ اس کو مسئلوں کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کو حل کریں گے یہ میں آپ کو بتاؤں گی ہاں جی سترہ انچ کا مطلب ہے کہ ساڑھے آٹھ انچ اور اس سے مراد ایک انچ ہم نے اضافی لینا ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا کٹنگ کرتے ہوئے سلائی کے لیے ایک ایک انچ زیادہ لینا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک انچ اس پر اچھا جس کو میں سکیل سے تھوڑا لمبا کر دوں گی آپ لائن لگا لوں گی میں سکیل کا یوز نہیں کرتی ہوں کبھی بھی نہیں کرتی ہوں لیکن میں آپ کی خاطر یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کو آسانی سے سمجھ آجائے ٹھیک ہے میں کبھی بھی سکیل کا استعمال نہیں کرتی کٹنگ کرتے ہوئے اب آپ میرے یہ یہاں سے میں نے آپ کو تقریباً ایک سے سوائے ایک انچ کا میں نے بتایا تھا کہ آپ نے شولڈر ڈاؤن کرنا ہے لیکن یہاں پر ہم شولڈر ڈاؤن اس زیادہ کریں گے اگر آپ کے کمیز کے یہاں پر جھول آتا ہے اس سے تھوڑا سا اگر شولڈر کو ہم نیچے گرہ ہوا تھوڑا سا زیادہ کٹنگ لے لیں گے تو پھر ہمارے جھول نہیں آئے گا سوائے انچ کی بجائے ہم ڈیڑھ انچ تقریباً لے لیں گے یا اس سے تھوڑا ایک دو سوتر اوپر لے لیں گے ٹھیک ہے تو اس سے نشان لگا لیں گے یہ دیکھیں میں یہاں پر نشان لگا رہی ہوں یہ تقریباً ڈیڑھ سے پونے دو انچ کا یہ نشان لگا لیا یہاں سے ساڑھے تین انچ جنسہ ہے ہم نے گلے کا رکھ لینا ہے میرا کمرہ گلی والی سائٹ پر ہے اس لئے آپ کو شور کی آواز آ رہی ہے تو میں ماز رہت چاہتی ہوں یہ اس کو آپ نے ملا دینا ہے گلے کی نشان سے یہ دیکھ لیں کیکو گیا اس کے بعد اب ہم نے نو انچ کا جنسہ ہے آم ہول کا رکھنا ہے تقریباً میری کسٹمر کا جنسہ شولڈر ہے وہ آم ہول جنسہ ہے اس کی گیارہ انچ جنسی ہے وہ آم ہول کی گلائی ہے تو میں تقریباً یہاں سے نو انچ کا نشان لگا ہوں گی پھر ہمیں اور چوبیس انچ اس کی چیسٹ ہے تو ہمیں تقریباً دو انچ یہاں سے ہمیں مل جائے گا نو اور دو گیارہ ٹھیک ہو گیا تو یہ نو انچ پر میں نشان لگا لوں گی یہ دیکھئے اب اس کو نشان کو بھی میں سیدھا ایک لائن لگا لیتی ہوں تاکہ مجھے نشانات ملانے میں آسانی ہوں آپ کے خاتے مگر میں فری ہینڈ کٹنگ کرتی ہوں میں ان چیزوں کا یوز کم سے کم کرتی ہوں اور الحمدللہ کبھی مجھے کوئی شکایت نہیں ہوئی ہے کسی نے کوئی شکایت کم نہیں کیا اچھا یہ دیکھئے 24 انچ جونسا ہے 24 کا مطلب ہے 12 انچ پر میں نے نشان لگانا ہے یہاں پہ ہمیں نشان لگا لیں یہ دیکھئے یہ 24 انچ ایسے نشان لگا لیں یہ بس مجھے لگا رہا ہے اچھا جی اس طرح نشان لگانے کے بعد یہاں سے آپ نے دقریبا 1.5 انچ کا نشان لگا لینا ہوتا ہے اس سے ٹھیک ہے آپ نے اب یہاں پہ سارے بات آتی ہے ہم جو سمارٹ خواتین ہوتی ہیں اس کی گلائی تقریباً ایسے کر دیتے ہیں میں آپ کو نشان لگا لگا کر دیکھاتے ہوں کہ سمارٹ خاتون کی ہم تقریباً ایسے ایسے گلائی کر دیتے ہیں آپ کو میں نے اُس دن بھی شرٹ میں یہی بتایا تھا کہ اس طریقے سے آپ نے گلائی کر دی ہوتی ہے لیکن یہ غلطی آپ نے ہلڈی خواتین کی شرٹ میں نہیں کرنی ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھئے اس کو باہر والی سائیڈ پر تھوڑا سا لے کے جائیں گے بیک سائٹ تاکہ آپ کی تنگ نا اس طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بیک سائٹ جنسی نا یہ دیکھیں یہ برابر آ رہا ہے تقریباً تو اس سے بیک سائٹ کھچی ہوئی ہو جاتی ہے آپ کی کم ہو جاتی ہے سلائی میں زیادہ کٹنگ چلے جاتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بیک سائٹ سے ہمیں کمیس کھچی ہوئی محسوس ہوگی لیکن آپ نے اس کو تھوڑا سا باہر والی سائٹ پر کر دینا یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے کتنا فرق آیا ہے دیکھ رہے ہیں آپ کس قدر فرق آیا ہے اس طریقے سے اسی فرق کی وجہ سے کبھی بھی آپ کے ہیلڈی خواتین کی شیٹ سیتے ہوئے آپ کو پرابلم نہیں ہوگی نہ کوئی آپ کو کچھ شکائط آئے گی ٹھیک ہے تو آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے یہ والا نشان میں نے جو بتایا ہے ہم اکثر سمارٹ خواتین کے لیے لگاتے ہیں اس طریقے سے ہم نے شولڈر کی کٹنگ کرنا تھی لیکن ہیلڈی خواتین کے لیے ہم نے یہ تھوڑا سا باہر والی سائٹ پر لے جاتے ہیں اور یہاں سے شولڈر ڈاؤن کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہ بیک سائٹ کی کٹنگ کا میں نے بتایا ہے یہ میری فرنٹ سائٹ نہیں ہے میری فرنٹ سائٹ یہ ہے میں صرف آپ کو نشانہ بیک سائٹ پر لگا کے دکھا رہی ہوں اب اس کے لیے کیا ہوگا آپ نے یہ کٹنگ کر لینا ہے شولڈر کی کٹنگ کر لینا ہے اور جب فرنٹ کی کٹنگ کرتے ہوں گے یہاں سے یہ تقریبا آپ نے یہ جو دو انچ تقریبا یہاں سے لے کے نا فرق رکھ کے تو پھر آپ نے یہ یہاں پہ گہرائی والی کٹنگ کرنی ہوتے ہیں یہ دیکھو نشان ہمارا یہ ہے ٹھیک ہے یہ نشان ہے ہمارا ٹوٹل یہ بیک سائٹ کا ہے اب فرنٹ سائٹ کا ہم نے تھوڑا سا ایسے یہ دیکھیں یہ جو میری نشان میں آئے نا یہ میرا میچ ہو رہا ہے اس کے ساتھ یہ میں آپ کو دع دوں ایسے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ گہرا سا گہرا سا نشان آپ نے لگا لیں تھوڑا سا گہرا آئی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں آپ یہ آپ کو یہ تھوڑا سا گہرا نشان مل جائے گا سمجھ آگے ہیں آپ کو یہ تھوڑا سا یہ بیک سائٹ کا نشان یہ ہمارا فرنٹ کا نشان ہیلڈی خوادین کے لیے ٹھیک ہے تو آپ اس طریقے سے کیا ہوگا کہ اگلی طرح جھول نہیں آئے گا اور بیک سائٹ سے آپ کی شرٹ تنگ نہیں ہوگی یہ میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے چلیں اب آپ اس کے بعد آپ نے یہ شولڈر کا بھی میں نے بتا دیا کہ یہاں سے آپ نے زیادہ تھوڑا سا زیادہ رکھ لینا ہے آم شرٹ کی نسبت تو اس سے گہر آپ کا پرابلم نہیں ہوگا اب میں آپ کو یہ ناپ لے کے دیکھیں بتاتی ہوں کہ میری یہ دیکھیں یہ دیکھیں پورا گیارہ انچ آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ آج تک میرے مہاپ جنسا ہے نا کرم ہے میرے رب کا کہ میں جناف لیتی ہوں ایک ہی دفعہ میں میرے سیٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں گیارہ انچ بالکل ہے کافی تجربہ الحمدللہ ہے سلائی کا اس معاملے میں تو یہ اس وقت پوری گیارہ انچ کی آپ کی گہرائی آگئی ہے اس کے بعد آپ نے کٹنگ کر لینے ہیں شولڈر سے اس طرف یہ ساری کٹنگ کر لینے ہیں میں کٹنگ آج نہیں کروں گی اس طرف میں نے یہ آپ کا پرابلم تھا اس کے لیے ہی آج کی ویڈیو بنائی تھی میں آج یہ شیٹ کاٹ لے گی تھی تو میں نے سوچا ہیلڈی خاتون کی شیٹ ہے تو میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتا دوں تاکہ آپ کے اگر کوئی مسئلہ ہو یہ نہ ہو کہ آپ نے میری پچھلی ویڈیو سے شیٹ کاٹ لیں کوئی ہیلڈی خاتون کی تو پھر آپ کو یہ پرابلم آئیں اور آپ کو سمجھ نہ آئے تو میں نے سوچا آج میں ہیلڈی خاتون کی شیٹ کاٹ لی ہوں تو یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ سے ڈسکس کر لوں انشاءاللہ امید کرتے ہی وہ آپ کے سمجھ آگئی ہوگی ایک بات پھر آپ سے کہوں گی کہ میری حوصلہ افضائی کیجئے کمنٹ پاکس میں مجھ سے ضرور بتائیے مجھے کہ آپ کو میری ویڈیوز میں میری بات کی سمجھ آ رہی ہے اور کوئی پرابلم تو نہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے فرینڈ سے کہیے میرے چینل کو سبسکرائب میری حوصلہ افضائی کیجئے اور انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو میں میں پھر آپ کو کچھ نہ کچھ اچھا بتاؤں گی اور ایسے میں مجھت کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے دی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اجازہ چاہتے ہوں اللہ حافظ